سیاسی منظر نامے میں بڑی حل چل پی ٹی آئی کا ہم خیال گروپ اکٹھا ہو گیا علیم خان کا ساتھیوں سمیت جانگیر ترین گروپ میں شاملیت کا اعلان پنجاب میں ترضی حکمرانی اور پارٹی میں مخلص کارکنوں کو نظر انداز کرنے پر تحفظات علیم خان نے کہا سیاسر مشکل وقت میں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے جانگیر ترین کی جدوجہد ناقابل فراموش ہے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سے قبل پی ٹی آئی کے ناراض رہنما جانگیر ترین کی رہائشتگاہ پر اہم بیٹک ہوئی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال عبدالعیم خان نے صدارت کی اسلم بھروانہ نومان لنگ ریال اجمل چیمہ سعید نوانی شویب صدیقی شریک ہوئے آن جودری آصف نکیر افاقت گلانی خورم وغاری بھی موجود علاز کے لیے لندن گئے جانگیر ترین کی گھر آئے مہمانوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال سیاست میں سسپینس پل پل کی بدلتی صورتحال جانگیر ترین سے پہلے عبدالعیم خان کی رہائشتگاہ پر ازلاس پی ٹی آئی کی چوبیس سے زائد ارکان کی شرکت عثمان بزدار کی قیادت پر عدم اعتماد پر تحفظات سابق سینئر وزیر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے پر مشاورت علیم خان نے حامی ارکان سے رائے لینے کے بعد صف بندی کا فیصلہ کیا علیم خان کے سمسان بخاری علیم عادل شیخ سے بھی رابطے شہر میں رمضان بازار لگانے کی تیاریاں اکتفیق سے زائد رمضان بازار لگائے جائیں گے گیارہ موڈل بازاروں کو رمضان بازاروں کا درزہ دیا جائے گا زلعی انتظامیہ کا پچی شہبان تک رمضان بازاروں کو فال کرنے کا ٹاسک ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو فوکل پرسن مقرر گلبرگ زون میں چار رابی زون میں تین سمنہ باگ زون میں تین اقبال ٹاؤن زون میں پانچ شالہ مار زون میں تین رمضان بازار لگائے جائیں گے سبزہ زار میں سیوری سکین کا بجھٹ سڑکوں پر خرچ ہوگا سیوری سکین کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا حکومت نے اٹھارہ کروڑ اوپے سیوری سکین کا فنڈ سڑکوں کے لیے دینے کی منظوری تھی مزیر آزم کی گھنے جنگل لگانے کی مہم پی ایچے آداد و شمار میں تبدیلی کرنے لگا اتنے پودے نہ لگائے جتنے بتا دیئے سگیاں میں آرازی پر ایک لاکھ دس ہزار کی گنجائش کاغذوں میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پودے لگا دیئے گئے انٹرنل انکوائیڈی اور انٹی کرپشن میں بھی پودوں کی تعداد پوری نہ ہو سکی میکمہ ریلوی کے ریٹارڈ ملازمین اور بیواؤں کو مشکلات ایک لاکھ پچیس آزار پنشنرز تحال پنشن سے محروم فروری کی پنشن بھی نہ مل سکی بزرگ بیمار پنشنرز بیواؤں کو شدید پریشانی کا سامنہ میکمہ سکول ایڈوکیشن نے اسادزہ کی تبادلوں سے پابندی ہٹا لی اسادزہ چودہ مارٹ سے پچیس مارچ تک تبادلوں کے لیے آن لائن درخواست سے جمع کروا سکیں گے طلاقی آفتہ، باہمی تبادلوں، بیواغ، ترقی اور ڈسپوزل پر موجود اسادزہ اپلائے کر سکیں گے پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کی شناخت لازمی کرنے کا فیصلہ پولس قیدی بھیجوانے سے پہلے شناختی کارڈ وارنٹ جمع کروائے گی سپریڈنڈنڈ جیل ہر قیدی کی بایومیٹرک نادرہ سے یقینی بنائے گا قیدی کے داخلہ رہائی پی رول کی اپ ڈیٹ کرے گا کمیٹی کی سفارشات کو منظوری کے لیے حکومت کو بھیزوا دیا لاہور ہائی کورٹ کا سنتی مالکان کی حوالے سے بڑا فیصلہ سنتی یونٹ سے زیرو ریٹیڈ سیل سیکس ریکاوری کی اپیل خارج زیرو ریٹیڈ سیکسٹر سے باہر سیل ثابت کرنا ایف بی آر کی ذمہ داری قرار کمیشنر ان لینڈ ویبنیو کا ریفرس مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری پیکس کے مطابق عمرے کی سہولت نہ دینے پر ڈگری جاری خلجی لنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کینٹ کے چیف ایگزیکٹیف کے خلاف ساڑھے تین لاکھ کی ڈگری جاری سارف عدالت کا تین لاکھ درخواست گزار پچاس ہزار روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حفظ عوامی نمائندوں کے شہر کی نیبر ہود کانسلز کی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات پانچ سو دو میں سے تین سو ایک نیبر ہود کانسلز کی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات جمع کرائے گئے ہلکہ بندی آتھارٹی نے ڈسٹک الیکشن کمیشن سے اعتراضات پر جواب طلب کر لیا نیبر ہود کانسلز کی ہلکہ بندیوں کی حتمی فیرست بائی سمارٹس کو شائع کی جائے گی گھرکی ٹرس ٹیچنگ ہسپتال میں پنجاب کی پہلی سائبر نائف مشین فال سائبر نائف مشین اسی کروڑ اوپے سے نسک کی گئی مشین سے کینسر کا جدید علاج ہوگا چیئرمن برکی انسٹیٹوٹ آف پبلک پولیسی شاہد جاوید کی لاہور چیمبر آمد صدر لاہور چیمبر میاں نومان کبیر سینئر نائف صدر رحمان عزیز چند سے ملاقات علاقائی تجارت کے فروغ پر بات چی سیکٹری لائف سٹاک کا فوٹریس سٹیڈیم کا دورہ محکمانہ اجلاس کی صدارت کی جنرل کماننگ روفیسر پاک آرمی بھی ہمرا لائف سٹاک کے زیر احتمال جانوروں کی پریڈ توجہ کا مرکز رہے آباری ہوتل میں ڈینگی کنٹرول اینڈ اسپونس کے موضوع پر ورکشاپ صبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت ورکشاپ میں عالمی دارہ سہر کے نوائندگان پاکستان ڈاکٹر پالیتھا کی شرکت ڈائریکٹر جنرل ہیلس سیویسز پنجاب ڈاکٹر حارون جانگیر سمیت دیگر افسران شریف امریکن کانسل خانہ پیس اینڈ ایڈوکیشن کا انگلیش لینگویز پروگرام دو ہفتوں کے انگلیش لینگویز پروگرام کی ابتتاحی تقریب امریکن کانسل جنرل نے انگریزی کو رابطے کی زبان پر نمائی کردار ادا کیا جلانی پارک میں جشنے بہارہ میلا شہریوں کی توجہ کا مرکز کھانے کپڑوں جروری کے سٹال سجے شہری لطفندوز ہونے کے لیے میلے میں پہنس گئے بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے گئے اور کرنر فتی شیر خان میموریل ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹارنمنٹ موڈل ٹاؤن گریزن گراؤن میں شاہ کمال کرب اور پنجاب کلپ کی ٹیمیں آمنے سامنے دونوں ٹیموں کے کھلاڑی جیت کے لیے پوراز موسیقی